بسی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں میت کرتی ہوں آپ سے ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے حتران کی تکلیف سے دور رکھے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے آمین شلما آمین تو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا روم اچھا میں نے کبھی بھی اس کو ریویل نہیں کیا فرسٹ میں آپ کے ساتھ ریویل کر رہی ہوں تو اس لئے ریویل کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ شیٹ کروارے مرنا کبھی ریویل نہیں کرنا تھا میں نے اس کو تو چلے غیر میں آپ کو یہاں پر دکھانا سٹارٹ کرتی کہ ہماری دیواروں کا کچھ اس طرح سے حال ہے اور اب نائی اس کے پر نا ہم لوگ نے جب نا آئے تھے نا شیفٹ ہوئے تھے اس گھر میں تو ہم نے اس کا پلاسٹر قیاد کرایا تھا لیکن سیر اتنی تھی وہ پلاسٹر دوبار بھی اکھڑنے لگیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹ ہونے لگ گئی تھی ہمارے روم کے اندر پاپا کو ڈسٹ ڈسٹ ڈرڈی ہے جس کی وجہ سے پاپا کی طابت بہت خراب رہنے لگ گئی تھی تو اس لئے ہم نے سوچے اور کوئی جیسے پھر بھی ہمیں خود بھی نہیں اچھا لگتا تھا تو بس پھر ہم لوگوں نے سوچے ویسے کرٹنز تو ہم نے ڈھکے ہوئے تھے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا کس کے اندرسہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے پتنے کرٹنز لگائے ہوئے ہیں لیکن آپ لوگ ابھی دیکھیں گے لیکن کبھی بھی کسی کو کوئی بھی نہیں پتا لگا پائے کس کا پیچھے کا ایسا حال کیا ہے کتنے سادہ کرٹنز لگائے ہوئے وہ تاریف ہی کرتے تھے ہمارے کرٹنز کی کیونکہ وائٹ ویٹ پیارے رکھتے ہیں ان کا پتہ نہیں کہ پیچھے کے نظارے کیا تھے تو ابھی بہرحال جو ہو سکتا ہے وہ ہمارے ابھی نظارے دیکھ لیں تو بس یہاں پر ہم لوگوں نے سارا جو ہم نے جب پلاسٹر کیا تھا آدھی دیوار کا تو اس کے ہلکی سی باؤنڈری اس کو پہلے ہاتھوڑے سے توڑا اب یہاں پر تھا پلاسٹر پیریس اور ساتھ میں تھا یہاں پر سیمٹ پلاسٹر پیریس اور سیمٹ کو مکس کریں گے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے دیوار پر لگائے ساتھ میں کلر والا کوئی پانی تھا کیا کیا کر کے لگا رہے تھے یہ لوگ روم کے اندر تو دیواروں کے پر لگا رہے تھے تاکہ ہم لوگوں نے جب پلاسٹر چپ کانی تھی جس کے لیے ہمیں اس کو پہلے صحیح کرنا پڑتا کیونکہ اگر کھڑکتی دیوار ہو رہی تھی کیونکہ پوری اس کو فلیٹ کرنا تھا بالکل تو اب اس کو ہم یہاں پڑنا اس لئے ہم اس کے پر دوبارہ اسے کرنا کر کے لگا رہے ہیں پاپا اور امی نے مل کر ہی کیا ہے ساتھ میں آئیشہ نے بہت ہیلپ کرائی ہے میں نے خالی ویڈیو بنائی ہے تو یہ گھر میں ہمارے ہم لوگ خود ہی گھر میں سٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اس سے آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کی بھی اس طرح کی والز ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح کرا سکتے ہیں میرے صرف میرا اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی اس طرح کی کوئی سٹویشن وغیرے یا کوئی حال چال ہیں اس طرح کے تو آپ لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں خود سے بھی تو اس آئیے ہمارے پیرٹس بہت ڈر گئے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا نظاری نہیں دیکھے تھے ہمارے کمرہ کو بلکل وائٹ کلر کے پردوں میں کرٹنز میں ڈھکے ہوئے دیکھا تو وہ بھی بہت ڈر گئے تھے اور ڈیسٹ کی وجہ سے ان کی اتنی بری حالت ہوئی ہے میں آپ کو آج کیا بتاؤں مطلب نہ ان کا دم گھٹنے لگ گیا تھا فوراں سے پھر ہم لوگ انہوں کا نہلایا تو پھر وہ جا کے ٹھیک ہوئے پانی پلایا ان کو وہ بہت زیادہ مطلب ڈر بھی گئے تھے تو بس یہاں پر پھر ہم لوگ انہیں لگایا تھا ساتھ میں پھر ہم لوگ انہاری بنگ والی تھے کیونکہ امی کی تھک گئی تھی بہت خانہ بنانے کی ہمت نہیں تھی پھر ہم لوگ انہاری بنائے شام کے ٹائم پہ پاپا کے لئے چاہے بنائے پاپا اتنے ہی زیادہ تھک چکے تھے اب یہ جو ٹائم میں جو ویڈیو میں آ رہے ہیں ہم نے سارا گھر واش کر لیا تھا پورا اوپر سے لے کے نیچے تک واش کر لیا تھا کیونکہ انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارے اپر والے رومز میں کلر بھی ہونا ہے کل تو بس ساتھ ساتھ میں دونوں کام چل رہے ہیں غلطی کر لی سارے کام ایک ساتھ چڑھوا کر نیچے والا روم بھی اپر والے دو رومز کلر بھی ہونا ہے تو بس بہت زیادہ کام امی بہت زیادہ تھک گئی ہیں کیونکہ میں بچوں کو پڑھانا بھی ہوتا ہے اتنا زیادہ امی کے ساتھ نہیں کروا پاتی اور وہ بہت زیادہ تھک جاتی ہیں تو اللہ پاگوید امی کو حمد دے اور آپ لوگ دعا کی ایک امی کے لئے اچھا ساتھ میں نیچے والی دیواریں تھی اس طرح آئیڈیا تھا مطلب سمٹ ہوتی ہے پانی میں اس کو ریزولف کر اس طرح کرنے کا ارادہ تھا پھر پاپا سے ہوا نہیں پھر چھیٹے مانے لگ گئے پھر 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 نہیں ہوا پھر امی نے کیا کر رہا فائنالی کسی کپڑے سے لے کرنا دیواروں پر پھر لگایا پھر فائنالی پھر ہوا امی نے بہت زیادہ پورا کمرہ امی نے کیا تھا امی کی حالت آج نہ بس دیکھنے والی ہے بس مجھ سے نہ پوچھا جائے کہ آج میں کتی تھکی ہوں تو امی کی حالت آواز سے ہی پھر چل رہا ہے کہ کتنی تھکان ہو گئی تو بس ہماری چائے بھی تیار ہو گئی پاپا بس ایسا ہے کہ چائے پی رہتے ہیں تو بس ان کو لگتا ہے کہ تھکان میری دور ہو گئی ہے بھائی کو بھی چائے پی ساتھ میں پھر میرے خادو بھی آ گئے پھر میں نے ان کو بھی چائے دے دی اچھا یہاں پر چائے بنا کے میرا بھائی تو آدھی کپ چائے پیتے ہیں کیونکہ وہ بسکٹ سپ کرنے ہوتے ہیں اور پاپا کوئی فل کپ چائے پی نہیں ہوتی آپ کو آپ لوگ یقین نہیں کر رہے گئے کہ میں کس حالت میں ہاں پر وائس آور کر رہی ہوں یہ مطلب پورا دن کی تھکی 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 اور مجھے وائی ویڈیو لازمی دارنی تھی کیونکہ میں میں نہیں چاہتی ہاں آپ لوگ بھی انتظار کرتے ہیں ہر کسی کو انتظار ہوتا ہے اور عادت سی ہو جاتی ہے ویڈیو دیکھنے کی یا پھر کیا روٹین چل رہی ہے تو بس پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئے گئے یہ پورے یہ سب حالات آج کے ہیں پھر یہاں پر میں آلو مینگن بنانے آگئی گھی دالا اس کے اندر میں نے زیرہ دالا جیسے وہ براؤن ہوگی آلو دال دوں گی پھر اس میں مینگن دال دوں گی آلو کو پہلے فرائے کروں گی پھر مینگن دال دوں گی دو ٹیبل سپن کٹیوں ہیں مرچے حلدی نمک دال کر بعد بہلے میں اس کو کور کر کر تک drill 5 منٹ تک کے لئے یہ تک جاتے ہیں لہا یہ رسیپ ہاں یہ بہت زیادہ تھے اور بہت زیادہ کلیننگ سے پورا گندہ ہو گیا تھا پر سے تنی ڈسٹ بڑھتا ہمارے گندے ہو گئے تھے پورا اور مطلب ہر چیز گندی واش روم اتنا زیادہ محسی ہو گیا تھا کیونکہ گندی گندے پیرج گئے تھے نا ہم واش روم میں اتنی زیادہ اس کی ڈیپ لیننگز کرنی تھی مطلب میں کیا بتا ہوں آج حالت بہت زیادہ خراب ہو گئے اب کل کپڑے بھی واش کرنا ہے ہم نے اتنے زیادہ کام ہے اور کل کلر والے بھی آ جائیں گے بس اللہ پاس حمد دے ہمیں تو چلے خیر جو لوگ میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹس میں بتانا نہیں بھولے کہ آج کی ویڈیو کو کیسے لگے لائک کر دیں گے پلیز آج ویڈیو کو اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کے لئے اور آپ لوگ لائک بھی نہیں کرتے کیا مطلب کیا فائدہ میں نے اور دیکھیں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتے لگوں منائل تو تھی نہیں اس کے بغر بھی ویڈیو بنائی گئی میں نے بہت زیادہ ویڈیو بنائی اچھا یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہے پلاسٹک پیلٹس کے حالات سوک گیا تھا ساتھ میں اور اب یہاں پر دوسرے روم میں اپنے پیلٹس کو رکھا ہوا وہ اتنا ڈر رہتے تھے پہلاوے سے ان کو عادت نہیں ہے پہلاوے دیکھنے کی وہ سمٹے ویڈیو کمرے میں رہتے ہیں تو یہاں پر دیکھا رہا ہے کہ ہر روم کا سمان اس میں میں نے اڈیل دیا ہے مطلب ہر چیز آپ کو یہاں پر نظر آئے گی ہر چیز پھر چار روم کا سمان آپ کو اس روم میں نظر آئے گا ساری انماریاں اور مٹھو اتنا ڈر رہا تھا اس در سے کیا آئے گی اسٹور روم میں مٹھو بہت ڈر رہا تھا لیکن ہم لوگ دوسری روم سے اس لئے نکال دے کہ دوبارہ سے مٹھو کی تبہ خراب نہ ہو جائے پہلے بھی بہت تبہ خراب ہو گئی تھی امریکہ پر پیش ڈال دیا تھا اب بس یہاں پر بھوننا ہے تو آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگ بھی اپنے گھر کو اس طرح شیٹ کراتے رہتے تین سال ہو گئے اس گھر کو ہمیں شیٹ کراتے کراتے پتہ نہیں کب جا کے یہ شیٹ ہوگا کمپلیٹ فائنلی انشاءاللہ ہو ہی جاتا ہے آپ لوگ کو اپنے سٹیپس لینے پڑھیں بیبی سٹیپس سے ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کیا تھا اور اب وہ ہوتے ہی جا رہے ہیں اچانک سے مطلب ایک دم تو کچھ ہو نہیں سکتا تو تھوڑے تھوڑا کر کر بھی آپ لوگ کروائی سکتے ہیں اور جتنا ہو سکے آپ لوگ کروائی آنے والد اور اتنا خطرناکہ یہ بھی نہیں ہو پائے گا چلے خیر اللہ حافظ